امید کرتے ہیں آپ سب خیریت سے ہوں گے خوش ہوں گے اور ہماری دویا ہے کہ ہمیشہ خوش رہے ہیں ہستے اور مسکراتے رہے ہیں میرا نام ہے رحمان انور اور میرا نام ہے علیہ السلام اور میں ہوں مومس اور میں ہوں زفر اکبار اور بھئی دیکھنے جا رہے ہیں لٹل پرشنا ہندی اپسوڈ 1 کا سیکنڈ پارٹ تو کرتے ہیں ویڈیو سٹارٹ اور دیکھتے ہیں بھئی کیونکہ پچھلے پار میں جیسا ہمیں بھئی دیکھا کہ لاز پر اب انہوں نے بھئی اپنا ان کیا بھئی گندم لے کے آئے ہیں اور بھئی پھل لینے لگے ہیں تو کرتے ہیں ویڈیو سٹارٹ اور دیکھتے ہیں بھئی پھل لینے لگے ہیں یہ ابزہ بھای بھشنو کا آجیباد ہے پرنتو وہ بھشنو نے نہیں کیا تھا اب تم سمجھ گئی نا بری اشو تھا کہ وہ کرشن کی لیلا تھی پرنتو میری سمجھ میں نہیں آتا کہ سمجھا برماند میری کرشنا کے موکھ میں کیسے سما سکتا ہے اپنا مو کھول کے تو دکھا شراغتی آپ نے دیکھا وہاں کچھ نہیں کیونکہ ماتھی ہے مجھے لگا ہی تھا کہ یہ میری کلپنا تھی میری تو ماتھی ہی مانی گئی ہے نہیں یشودہ یہ تمہارے پتر کی لیلا ہے گل گئی ایک نوزاد ششو ہو کر بھی اس نے وہ کر دکھایا جو بڑے بڑے مہارت ہی نہیں کر سکے تمہیں یاد ہے جب راکشسی پودھنا یہاں آئی تھی تمہارا لال بڑا دودھ ہے یشودہ یہ بڑا ہو کر آپیں کدھر مہار بنے گا نند مہارت جیسی پربو کی اچھا پرندو ہمیں سابدھان رہنا چاہیے کروکنس نے پورے راج میں ہاہاکار مچایا ہوا ہے اس کی راکشسی پرورتی کا سنکٹ ہم پر بھی آ سکتا ہے مہارت ہم پر بھی آ سکتا ہے آہ کیا تو مانب کے بچوں کے ساتھ بھی ایسا بیابار کٹتی ہو ہاں تو جو کوئی بھی ہو اپنا بریچے دو اس سے پہلے کہ میں تمہاری بلی چڑھا دوں پرڑا مہاراج کانس مجھے تمہاری سہارتہ چاہیے کودھنا مہارج کانس مجھے دے پانی سے چیتاب نہیں ملی تھی کہ میری بہن کا آٹھ ماں پتر میرا کال بنے گا پہلے ساتھ تو سویم کال کے کال میں سمانی پرندو آٹھ ماں ہی میرا کال ہے میں آدیش دیتا ہوں کہ پچھلے دس دنوں میں جن میں سب ہی بچوں کو مار دو تاکہ یدی میرا کال جیبت ہے تو ان میں وہ بھی مانا جائے جو پوتنا کو اچھی طرح نہیں جانتا وہ ہی اسے ایسا دشکرم کرنے کا آدیش دے سکتا ہے کیونکہ پوتنا تو سویم میں سے کرموں کو کرنے کی پرتکشا میں رہتی ہے وہ ہی کیا تھی چھوٹے چھوٹے بچوں کو اٹھا کے لئے میرا بچوں سنتو کیا تم نے یشودار نند کے بیٹے کو دیکھا کرشنا کتنا سندر ہے ہاں پڑا ہی عدبوت ہے اسے دیکھ کر میں ایسی موہیت ہوئی کی ستبود ہی کھو بیٹھی اتنا نننہ سا ہے اور آنکھوں میں ایسا آکرشن کرشنا سچ میں بڑا عدبوت ہے کرشنا عدبوت یہ ہی ہوگا وہ پر اندو یعنی سچ میں وہ اتنا شکتی شالے ہے تو اوشہ ہی کھا تک بھی ہوگا مجھے پوری تیاری سے جانا ہوگا مجھے تمہارے ہی وشک کی آوش شکتہ ہے کنز کا کال اب سویم ہی کال کو پراب ہوگا جب میں اسے پلاؤں گی اپنا وشہ لادو یہ گاؤں آسی کسی راکشنسی کو اپنے پریے بالک کے پاس چاہتے دیکھ اوشہ آکرمن کریں گے پر انتو یدھے کوئی سندر مہلا وہاں جائے تو من کا پر آیا ہےپر لوگ شستان میری بہی بہت بہتا ہے کل پر آیا ہےپر لوگ شستان میں بہت بہت بہتا ہے اہاا اہاا کیا ہے دیکھا نہیں چل سکتا ہے یہ کریشنام کا سندر ششو کس گھر میں ہے دھن لیوار یہ تو دیو لوگ کی کوئی افسرہ جان پڑتی ہے سچ میں میں نے آج تک اتنی سندر ناری نہیں دیکھی دیو تو کسی پیارتا ہے مجھے بھی دیکھنے جانے لوگ کی دیوی ہو جائے گا یہ بانک تو سچ میں کوئی ادفت شکتی لگتے ہیں مجھے سویم کی رکشہ کرتے ہوئے اسے بہت ساپ دھانی سے مارنا ہوگا مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ یہ سمجھتا سرشٹے کی پالیمی دیوی پاروٹی ہے یہ اپرشیر کوئی دیوی ہے جن کا دودھ میرے کرشن کو اور بھی ادھک شکتی پردان کرے گا بس جی پھر کے دودھ دیو میرے لان کیونکہ اس کے بعد تمہیں کبھی بھوٹ نہیں لگے گی یہ تو کیا کر رہے ہو testا کیا چھوڑا ہوں tierra ں ں کیونکہ کέςنا ہم абсолют موسیقی راکشن ہی کہتوں ہواں نکل گئے موسیقی خریومی موسیقی اور اس طرح برندہ بان کے ادھت بالک پرشن نے اپنے باتکوں کے ردےوں میں اپنی چگے بنا گئے ہمارے کے لئے آج بیوکی لیلام کا خانت درودہ ہمارے کے لئے ہمارے کے لئے ایک بار تو آگے کا دیکھیں راکشنی تو بہت ختم ناک تھی یہ تو آج منہ شورپنکھا کی یاد دلا کر چلی گئی لیکن یہ کہ جو حال اس کا ہوا تھا یہ اس کا بھی وہی وہ ہے لیکن وہ بچ گئی تھی یہ والی بھئی ختم اس کو بھئی ختم کا دیا کریشنہ جی نے بہت آئی تھی بھئی یہ واقعی بھئی ایک کنس بھی انٹری کنس کی بھی ہو چکی ہے کیونکہ راکشنی کا ماما شری کنس ماما شری کنس ایک بیک سٹوری کا تو آر لڑی پتا ہے جیسے وہ والگوں کا بات کرتا تھا کیا تھا اس نے لیکن ایک بھئی اس کو جیسے پتا ہے کہ کرشنہ جی نے اس کا ایک بننا ہے اس کے مطلب کے لیکن آپ دیکھو نا کہ کنس کی بھی انٹری ہو چکی ہے اور کہ اس نے پہلے آتے آئے یہ بتا دیا اس راکشنی کو کہ آپ اس کو قتم کریں لیکن وہ راکشنی بھی قتم کار بھی رہی تھی اس نے سامپ کا زہر لے کے آئی تھی مطلب پلاؤں گی لیکن یہ کہ وہ مطلب آگے سے وہ خود پکڑی گئی ہے لیکن صحیح لوگی اس کا بھی جلدی کام تمام کر دیا لیکن جیس طرح اس کو ایک ٹارگٹ ملا تھا کہ آپ نے بچے اٹھانے اور اس نے اٹھائے بھی لیکن یہ کہ اب اس کا بلہ کلت جگہ پر پڑ گیا جہاں پہ کامیاب نہیں ہو سکی لیکن یہ کہ بلکل بھی اب دیکھ لیں کہ جب ماتا جی نے بھئی ان کو دیکھا ایک ایسے اندر بھئی پوری شریح تھی بھئی ایسے دیکھ لے گئے وہ واقعی بھئی آدھ بھوت تھا چیز تھی بھائی لیکن وہ بھی حران ہو گئی بھل رام جی تو ایک مٹی دیکھ رہتے ہیں لیکن جو ماتا نے دیکھا نا وہ واقعی بھئی ایک ہٹ کا چیز تھی بلکل ایک ایمیزن چیز تھی یہ پارٹ کافی بھائی انٹریسٹنگ تھا مازہ آیا بھائی لیکن یہ کہ آپ دیکھتے ہیں اور ملتے ہیں نیکس اپسوڈ کے ساتھ ڈیلی کی بھائی ایک اپسوڈ اپلوڈ کریں گے جس کے دو پارٹ ہوں گے تو باقی بھی ریکمینڈی ویڈیو آپ ضرور بتائیے گا وہ آئیں گے تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے گڑھ بائے ٹیک کیا